آپ تمام لوگ جانتے ہیں ملک جانتا ہے میں شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ بلخص بانوں کے ریپ میں ان کی بیٹی کی ان کی ماں کی اور دوسرے محلاؤں کے ریپ اور ہتیاں میں اس وقت کی بی جے پی کی سرکار جب مکہ منتری نریندر موڈی تھے وہ انہوں نے ان خاتیوں کا ساتھ دیا تھا ان ریپس کا ساتھ دیا تھا بلخص بانوں کا ریپ ہوا ان کی معصوم بچی کا ختل ہوا اور بلخص بانوں نے یہ لڑائی خوش سے لڑی انصاف کے لیے اپنی انصاف کے لیے تو جو اس وقت جب بی جے پی نریندر موڈی مکہ منتری تھے اس جو ماحول تھا گزرات میں بڑا ہی خراب ماحول تھا تو اسی لیے اس ٹرائل کو مہراشترہ میں شف کیا گیا اور یہ بات آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بی جے پی نے ہی ان ریپس کو چھڑایا جنہوں نے بلخص بانوں سے ظلم کیا بی جے پی کے لوگوں نے ان کے گلوں میں گلاب کا ہار ڈالا اور اس سے بی جے پی کی مہلاؤں کے لیے جو لڑائی ہے جو انصاف کی بات کرتی ہے وہ بی جے پی ایکسپوز ہو جاتی ہے دوسرا پائنٹ اس میں یہ ہے کہ آج کوٹ نے کیا کہا سپریم کوٹ نے سپریم کوٹ نے کہا سٹیٹ آف گجرات ایکٹڈ ان کمپلیسٹ بھی کنوکٹس یعنی سٹیٹ آف گجرات خود ان ریپس کے ساتھ کمپلیسٹ تھی بنیادی بات یہ بیسیکل یہ ہے کہ گجرات میں بی جے پی کی سرکار ریپس کے مدد کرنے کا کام کر رہی تھی اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ اس میں بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے بی جے پی کے دو ایمیل ایز نے یہ انڈورس کیا کہ ان ریپس کو چھوڑ دیا جائے اور ایک بی جے پی کے ایمیل ایز نے ان کو سنسکاری بھی کہا تھا آج سپریم کوٹ نے یہ صاف کر دیا کہ گورنمنٹ آف گجرات جو بی جے پی کی سرکار ہے وہاں پر انہوں نے بلخص بانوں کے ریپس کو چھوڑنے میں مدد کی فری کیا اور جبکہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں تھا میں سپریم کوٹ کے اس فیصلے کا ویلکم کرتا ہوں خیر مخدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں فیوچر میں کوئی بھی سرکار اس طریقے سے ایکٹ نہیں کرے گی جس سے ریپس کو چھوڑ دیا جائے ریپس جو ہوتے ہیں مہیلاؤں کے ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس کوئی امیونٹی نہیں ہے اور اگر کوئی ریپس سے سمجھ رہے گا کہ میرے پاس ایک رولنگ پارٹی کا ایڈیولوجی کا میں ماننے والا ہوں تو مجھے اس سرکار چھوڑ دے گی وہ ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پولٹیکل ایڈیولوجی سے آپ کو نہیں چھوٹ ملے گی اور آخری بات یہ ہے کہ اس تمام چیزوں میں ہم یونین ہوم منسٹری کے رول کو بھول جا رہے ہیں یونین ہوم منسٹری کے آج جو وزیر ہیں جناب امید شاہ انہوں نے اپروول دیا تھا ان کا ریمیشن اور اپری میچو ریلیس کے لیے اور ایک جولائی گیارہ دوہزار بائیس کا لیٹر ہے یونین ہوم منسٹری کا ہم پوچھنا چاہے کہ کیوں امید شاہ کی ہوم منسٹری نے اس راگ لیٹر دیا تو اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ نریندر موڈی جو ناری شکتی کی بات کرتے ہیں یہ صرف جملے بازی ہے اور انہوں نے یہاں پر بلخز بانو کے ریپس کو چھوڑنے کا جو کام کیا اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں اب بتائیے بلڈوزر کہاں چلا گیا ٹھوک دینگی پالیسی کہاں چلے گئی بی جے پی بلخز بانو کے ریپس کو چھوڑ کر بی جے پی آج ریپس کے ساتھ کھڑیوی ہے چاہے وہ سرکار میں ہو سنٹر میں ہو یہ سٹیٹ میں ہو بی جے پی کی سرکار نے ان کو چھوڑا اور کیوں چھوڑا الیکشن سے پہلے چھوڑا گزرات کے ویدان سپا کے چناؤں سے پہلے اب بی جے پی اس ججمنٹ کے بعد خاموش کیوں ہے بی جے پی آپ بی جے پی کو خاموش کیا تھوڑنی چاہیے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بی جے پی اور نریندر موڈی کی سرکار بلخز بانو سے معافی چاہے بلخز بانو سے معافی چاہے کیونکہ سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ معنی سپریم کورٹ کے ورڈز کیا ہیں تو میرا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نریندر موڈی کی سرکار بلخز بانو سے معافی مانگے ان کو اپولوجائز کریں سر آئیو ابھی تو سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ان کا ریمیشن غلط ہے تو ان کو واپس جیل جانا پڑے گا ابھی یہ ہے بلخز بانو کو انصاف نہیں ملا تھا اس لئے گزرات سے وہ مہاراشترہ گئی مہاراشترہ میں ان کو سزا ہوئی اور پھر گزرات کی سرکار نے ان کو ریمیشن دیا تو منیمم کارٹسی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بی جے پی کی سرکار گزرات کی اور ہمارے وطن عزیز کی جو سرکار جس کے وزیر آزم جناب نریندر موڈی ہے وہ بلخز بانو سے معافی مانگے جس کے وزیر آزم جو سرکار گزرات کی جو سرکت بھی پیشترہ ہے مجھے وہ عجم کی طرف کے تیرے ہیں اس کا ایسر حالت کا ایسر حالت ہے مجھے ہم اتنامی دلائم کمی دیتیل سے ایسر حالت یہ قرارتی ہے تیویوہ مجھے بلو جو پھر مجھے ایسر حالت کی طرف